موسیقی جسکور دھا ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم سمسنس کارٹون سیریز کی پیش گوئیاں ناظرین اگرامی اس دجاری کارٹون سیریز پر ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بات کر چکے ہیں اور امید ہے کہ اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اور جو نہیں جانتے وہ بھی یہ جان لیں کہ یہ کوئی پیش گوئیاں نہیں ہیں یا سمسن جو کہ یہ پیش گوئیاں کر رہا ہے نہ ہی وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ یا ولی ہے بلکہ یہ ایک فیوچر پلان کریکٹر ہے جو کہ ایک دجالی تنظیم علومیناتی کی طرف سے تخلیق کیا گیا ہے جو لوگوں کے مستقبل کے فساد یا دنیاوی تبدیلیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور انجان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی وحی کا نزول تھا جو سمسن پر اترا جبکہ یہ سب پری پلان یعنی ایک منصوبے کے ساتھ پہلے ہی تیش شدہ ہے خیر دوستو اس کارٹون سیریز کا بانی میک گروننگ ہے یہ ایک بہت بڑے درجے کا فری میسن ہے اور کسی بھی علاقے میں کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے ان کا کام میڈیا وار کو جاری کر دینا ہوتا ہے جو کہ فیفت جنریشن وار فیر بھی کہلاتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے منصوبوں کے مطابق اپنے مضموم مقاصد کو عملی شکل دے دیتے ہیں اس دجالی کارٹون سیریز میں بے شمار پیشگوئیاں کی گئیں جو اب تک سچ ثابت ہو رہی ہیں ناظرین گرامی ایسی ہی ان کی ایک پیشنگوئی شام کے اندر ہونے والے فسادات اور خانہ جنگی کو ظاہر کرتی ہے شام میں حالات دو ہزار بارہ کو خراب ہوئے لیکن شام کی یہ صورتحال سن دو ہزار میں ہی سمسن کارٹون میں دکھا دی گئی تھی کہ کیسے وہاں پر پہلے بچوں کا قتل عام ہوگا اس کے بعد لوگ انصاف کے حصول کے لیے سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور پھر یہ احتجاج ایک فساد کی شکل اختیار کر جائے گا اور وہی ہوا دو ہزار بارہ میں شام میں بچوں کا قتل عام ہوا اور احتجاج کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنے ایجنٹ ان میں شامل کر کے شام کو کھنڈر بنا دیا اور جہاں آج تک امن قائم نہیں ہو سکا اور ہوگا بھی کیسے جبکہ اب یہی سرزمین گریٹر اسرائیل کی بقا کے لیے تیار کی جا رہی ہے فیفا ورڈ کپ دو ہزار چودہ میں برازیل میں ہونے والے فٹبال کا ورڈ کپ بھی اپنی ایک کافی سال پرانی سمسن سیریز کی قسط میں انہوں نے دکھا دیا تھا کہ یہ ورڈ کپ جرمنی جیتے گا اور مخالف ٹیم کا کوئی گول نہیں ہوگا اور پھر وہی ہوا جرمنی تو جیت گیا لیکن ارجنٹینہ کا کوئی بھی گول نہ ہوا اور بات صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ اس سیریز میں ورڈ کپ سے تین مہینے پہلے میانمار نامی کھلاڑی کا زخمی ہونا بھی دکھایا گیا تھا اور پھر وہی ہوا کہ اس کھلاڑی کو تین ماہ پہلے گھٹنے کی چوٹ لگ گئی ہیلری کلنٹن اور الیکشن خواتینوں حضرات آج ہے پندرہ سال پہلے کی ایک قسط میں انہوں نے یہ منصوبہ بھی اس سیریز میں دکھایا تھا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن لڑے گی اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا اور وہی ہوا بعد ازاں ہیلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑا لیکن جیت ٹرمپ کا مقدر بنی اس سیریز میں ٹرمپ عوام سے خطاب کرنے کے لیے حال میں اترتا ہے جبکہ اسی دوران اس کے فینس پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہیں جبکہ ٹرمپ ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے لیکن دوستو ٹھیک سولہ سال بعد ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا اور وہی واقعہ حقیقت کا روپ تھار گیا جب ٹرمپ خطاب کرنے جا رہا تھا تب وہی پلے کارڈ گرا اور ٹرمپ ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا ناظرین اگرامی والٹریٹ سنٹر کا حادثہ جو کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ایک جواز تھا اس کی پوری تفصیل ان لوگوں نے اپنی ہی سیریز میں دی تھی کہ کیا ہوگا ذرا سکرین پر چلتی اس تصویر پر غور کریں جس میں انیس سو نینانوے کو غور کی بیٹی اپنی ماں کو ایک تصویر دکھاتی ہے جس میں نائن الیون صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر میں والٹریٹ سنٹر کو گیارہ کے ہنسے کی شکل میں دکھایا گیا ہے یعنی یہ سب ایک ڈراما تھا جسے جواز بنا کر افغانستان پر چڑھائی شروع کی گئی بھارت کا پاکستان پر نیو کلئر حملہ دوستو اسی طرح سمسن سیریز میں سمسن نامی کاتون اخبار پڑھتے ہوئے ایک خبر پڑھتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انقریب بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا جس کے بعد وہاں پر تمام لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ اس دنیا میں اگر اسرائیل اور یہودیوں کو کوئی خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے اور انہی لوگوں کی ایک تحقیق کے مطابق اگر پاکستانیوں کو زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کر دی جائیں تو یہی قوم زہانت میں پہلے نمبر پر ہوگی لیکن ہونے والے پیدر پہ حادثات زندگی سیاسی رسا کشیوں دیشت گردیوں اور ہنگاموں کی وجہ سے اب اسی قوم کی زہانت ایک سو بیسوے نمبر پر آ چکی ہے پاکستان میں لبرالزم کو فروغ دے کر وہ پاکستان کی ساخت کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد پاکستان کو غاروں کے دور میں بھیجنا ہے جہاں انسان بندگان خدا سے بے پروا اور مسیطوں سے بے نیاز ہو کر دست و گریبان تھا اسرائیل کی میڈل ایسٹ میں اجارہ داری خواتینوں حضرات اسی طرح کی ایک سیریز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اسرائیل نہ صرف میڈل ایسٹ دبئی اور تمام عرب ممالک پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے بلکہ ان سب کو اپنے قبضے میں بھی لے لیتا ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک پیشگوئی اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس دور میں انڈیا کو پاکستان پر حملہ کروا کے جنگ میں مصروف کر دیا جائے گا اور ادھر اسرائیل خود کو وسیع کرنے کے لیے جو چاہے مرضی کرتا پھیرے گا لیکن چونکہ ہمارے پاس غزوہ ہند کی احادیث موجود ہیں شام میں جائیں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی اور ان کی جنگ دجال سے ہوگی جو یہودیوں اور سہونیوں کا جھوٹا مسیح ہے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ فوج یا لشکر پاکستان کا ہی ہوگا جو پہلے انڈیا اور بعد میں دجال سے لڑے گا اور یہ اس لیے کیونکہ پاکستانی فوج نہ صرف انڈیا سے تین جنگیں لڑ چکی ہے بلکہ انیس سو ستاست میں اسرائیل سے بھی جنگ کر چکی ہے اور یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں کسی ملک کی فوج ایسی نہیں ہے جس نے بیق وقت انڈیا اور اسرائیل سے لڑائی لڑی ہو یہ جو مرضی کر لیں جتنے مرضی اپنے ایجنٹ ہمارے دیسی لبرلوں اور مومبتی مافیا کی صورت میں ٹی وی پر بٹھا کر اس حدیث کا مزاک بنوا لیں لیکن یہ سچ ہے کہ یہ ملک ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ خیر دوستو اسی طرح کی ایک اور قسط جو کہ حالات کی خطرناکی کو ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سمسن نامی کریکٹر ایک ایسا نقشہ جاری کرتا ہے جس کے مطابق پاکستان کے ٹکڑے دکھائے جاتے ہیں اور دوہزار پندرہ میں کراچی کو پاکستان سے علیدہ کرنے کا سی اے اے کا پورا پلان تھا اس کے بعد بلوچستان پختونستان اور جنوبی وزرستان کو الگ ملک بنا کر ان کے تمام خردنی وسائل تیل گیس اور سونے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کا پلان تھا لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ اس ملک کی ایجنسی آئی ایس آئی اور فوج نے ان کا سارا منصوبہ برباد کر دیا خیر یہ جو مرضی چاہے کر لیں جتنے مرضی منصوبے بنا لیں اور کارٹونوں کے ذریعے دکھا لیں لیکن تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تحت مسلمان ہی ان پر غالب آئیں گے اور پاکستان آگے بڑھ کر نہ صرف اس کی ذمہ داریاں سبھالے گا بلکہ اسلام کے نفاظ میں بھی بنیادی کردار ادا کرے گا اللہ ہم سب کو حق والوں کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان دجال کے کارندوں کو تباہ و برباد کر دے سمارٹ واج دوستو سمارٹ واج کا تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ ایک ایسا ٹیلی فون جس کو گھڑی کی شکل دے کر نہ صرف آپ کی کلائی پر باندیا جاتا ہے بلکہ آپ کی وہ پوری کلائی اس گھڑی کی ناپسندیدہ شواؤں کے زیرے اثر ہو جاتی ہے اور یہ شوائیں کسی اور ہی کمپیوٹر پر جاری ہو کر آپ کی موجودگی کا پتا دے رہی ہوتی ہیں اور اس سمارٹ واج کو نوے کے عشرے میں ہی اس کارٹون سیریز میں دکھا دیا گیا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا فارم گیم خواتینوں حضرات یہ ایک ایسی گیم ہے جو ایک فارم ہاؤس کی شکل میں ہے اور طرح طرح کے جانور یا مویشیوں کی وجہ سے اس گیم کو بڑے ہی شوق سے کھیلا جاتا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی نوے کے عشرے میں اس کارٹون سیریز میں دکھایا گیا جس کو بعد ازاں دوہزار تیرہ میں فیس بک پر انہوں نے لانچ کر دیا ناظرین اگرام پچھلے سال ڈیزنی نے 21 سنچری فوکس مشہور میڈیا نامی کمپنی کو 52 ارب ڈالر میں خرید لیا تھا اور اس کی پریڈکشن 1998 کی سیمسن سیریز میں کر دی گئی تھی جب ایک سین میں 21 سنچری فوکس کو ڈیزنی کا ایک حصہ دکھایا گیا یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے کیونکہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیزنی ایک دن اتنی بڑی کمپنی کو خرید لے گی دوستو اس کے علاوہ ہکس باکسن پر ایک پارٹیکل ہے جو 2012 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا تھا یہ پیچیدہ فارمولا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی پارٹیکل کے ماسکہ ہے جس فارمولے کو سائنسدانوں نے 2012 میں دریافت کیا تھا لیکن ایسا ہی فارمولا 14 سال پہلے سمسن فیملی نے اپنی ایک قسط میں دکھا دیا تھا جس کے بارے میں اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا لیکن 1998 میں ریلیز ہونے والے ایک سین میں سمسن فیملی کا ایک شخص بلیک بورڈ پر ایسے ہی ایک فارمولا لکھ رہا ہوتا ہے اور حیران کن طور پر یہ ہکس باکسن کے ماسکہ وہی فارمولا تھا جس کو سائنسدانوں نے 14 سال بعد دریافت کیا تھا ناظرین اگرامی اس کے علاوہ بھی اس کارٹون میں ایسی بہت سی پیشگوئیاں کی گئی تھی جو ایک پلاننگ کے تحت سچ ثابت ہو رہی ہیں جن کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ویڈ سیپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گردو نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا